بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ہم نے ایکسرسائز 7.1 کو ڈسکس کیا تھا ویکٹرز کی آج ہم 7.2 کو سٹارٹ کر رہے ہیں اس کے کچھ ٹاپکس ڈسکس کر لیتے ہیں آج تو کوسٹن ہے انٹوڈکشن آف ایکٹر ان سپیس سپیس بھی اب اسے کہہ سکتے ہیں یا اس کو 3D شیف بھی کہہ سکتے ہیں کہ 3D ہم فیلحال بات کر رہے ہیں لاس جو ہم کر رہے تھے وہ ویکٹر ان ٹو ڈیمینشن تھا اب اس میں ایک چیز دکھے گا کہ اگر ہم اس کو یوں بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کہہ 3D میں یہ آپ پاس کونسپٹ آ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ x ایکسز بن رہا ہے بیٹا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ y ایکسز بن رہا ہے اور اوپر اس کے جا رہا ہے z ایکسز آ رہا ہے ٹھیک ہے z ایکسز تو یہ 3D ہے اب نارملی اس کا جو کونسپٹ آپ پاس اس کو سڑا بتا دوں کہ دیکھیں ان سپیس اور ریکٹینگلر کارڈینیٹ سسٹرم اس کنسٹرکٹڈ جوزنگ 3 میوچولی اورتھو گونل اور پرپینڈگلر ایکسز یعنی یہ تینوں جو آپ کے پاس ایکسز آ رہے ہیں یہ اورتھو گونل ہوتے ہیں یا ایک تسری کو پر کیا ہوتے ہیں بیٹا پرپینڈگلر ہوتے ہیں نینٹی رکری بنے گا ٹھیک ہو گیا اب نیکس سب کے پاس کیا بات کہا رہا ہے which have origin as their common point of intersection یعنی جو اس کا origin کہتے ہیں آگے پاس ہے when sketching figure we follow the convention that the positive x-axis points towards the reader یعنی کے جو اس کے سامنے ریٹر جو پال رہا ہے the positive y-axis is to the right to the reader and the positive y-axis point upward ٹھیک ہے کیسے کہنا چاہ رہا ہے اس کو اگر ہم ایک چیز اور انداز سے بات کریں کہ اسے کہتے ہیں جی آپ کے پاس کہ یہ جو آپ کے پاس impression پڑا ہوئے بیٹا یہ سے کہتے ہیں right hand rule ٹھیک ہے right hand rule مطبع اگر آپ نے اس طرح اس کو اپنے رکھا ہوئے اس طرح اس طرح is the right hand rule ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہ جو چیز آپ کے پاس آ لیے دیکھیں question کیا کہہ رہا ہے کہ in right hand rule میں جو concept آپ کے پاس آ رہے these axes are also labeled in accordance with the right hand rule if the figure of the right hand pointing in the direction of positive axis ٹھیک ہے یہ جو آپ کے پاس fingers آ رہی ہیں اور آپ کے پاس کیا کہہ رہے ہیں are curled towards the positive y-axis یعنی کہ یہ یوں positive y-axis کی طرف جا رہی ہیں پھر آگے کہہ رہا ہے then the thumb will point in the direction of the positive axis جو اوپر thumb اوپر جا رہا ہے تو that will be the positive z-axis کی طرف آپ کے پاس آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اب کہتا ہے جو perpendicular to the x-y plane یہ x-y plane کیا اوپر کیا رہا ہے آپ کے پاس ایک perpendicular ہے یعنی کہ اگر آپ نے یہاں پہ x-axis رکھا ہوئے جی اور یہاں پہ ہم نے ایسے suppose y-axis رکھا ہوئے تو جو thumb impression ہوگا وہ اس کی اوپر perpendicular ہوگا اس طرح کی figure بن رہی ہے ٹھیک ہے یہ z-axis بن گئے یہ three dimension آپ کے پاس ہوتے گا ٹھیک ہوگی انڈین ہے نا انڈین ہے ہم نے بات کہا تھے آپ کے پاس right hand angle rule کے حوالے سے پھر آپ کے پاس جہاں پہ ہے جیسے یہاں پہ x-axis ہے بیٹا یہ y-axis ہے اور جہاں پہ z ہے اس کے اوپر orthogonal ہے سارے perpendicular اس پر ہیں یعنی جو z ہے وہ 90 degree ہے z z y پہ بھی اور x کے اوپر بھی وہ perpendicular آ رہا ہے جیسے میں نبگتا ہے کہ basicل یہ یوں شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا جی آ رہا ہے یہ کوئی point ہے اب نارمی ہم point جب لکھتے ہیں وہ ہوتا ہے آپ کے پاس x اور y coordinates ہوتے ہیں اگر یہ کیونکہ 3 dimension ہے 3D shape میں ہے تو اس کے جو coordinates بنیں گے بیٹا x, pi اور z بنیں گے جس کو اس نے a, b, c ابھی لکھا ہے تو وہ بھی ہم بار discuss کر لیتے ہیں آگے کوئی کہتا ہے a point p in space has 3 coordinates one along x-axis the second along y-axis and the third along z-axis if the distance along x-axis y-axis and z-axis respectively are a, b and c ٹھیک ہے اس کو اب مطلب x-axis جو distance اس کا point کہا رہا ہے وہ a ہے جی اور y-axis جو distance آ رہا ہے وہ b ہے اور z-axis جو اس کا distance آ رہا ہے وہ c ہے then the point کے جو coordinates بن جائیں گے وہ کیا بن جائے گا a, b, c بن گیا clear ہو کی بات یہ اسی طریقے سے جب ہم vector space کی بات کرتے ہیں کہ جو coordinates کی بات کر رہے ہیں جی یہاں پہ x-axis ہے بیٹا یہ y-axis long ہے اور یہ z-axis ہے تو پھر ہمارے پاس جو points کے coordinates بن رہے ہیں x, y اور z آ رہے ہیں in three dimensions ٹھیک ہو گیا اب ہے کہ یہاں پہ جو question ہمارے پاس آ رہا ہے given that vector u in a space there is a unique point p, x, y, z in space such that vector op is equal to u یعنی کہ آپ کے پاس یہ جو ہے اس کو op کا نام دے رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں important چیز یہ بھی آپ زیر میں رکھ لیے جائے گا each element x, y, z element of r cube is associated with a unique order triple کہ اس میں آپ کے پاس کیا رہے بیٹا x, y, z which represent the vector u اور op اس کے coordinates کے آ رہے ہیں x, y, z اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں یہ اب آگے جا کے y, j اور plus z, k ٹھیک ہے جی اس کو ہم یوں بھی لکھیں گے اس کو بھی ایکسپینینن کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس ہے نمبر نوٹیشن for representing vectors in space اب یہاں پہ آپ کے پاس x 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 لکھیں گے اس کے جو ضرور x x ڈا ڈاز ڈا ڈ zero ڈین ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ جہاں پر y ایکسز ہوتا ہے اس کے کوڈنیٹس بن جاتے ہیں 0 1 0 اور جو z ایکسز ہے اس کے کوڈنیٹس کیا بن رہے ہیں 0 0 اور 1 ٹھیک ہے نا یہ افضلہ i ہے i یہ والا j کو ریپیڈنٹ کر رہا ہے اور یہ والا k کو ریپیڈنٹ کر رہا ہے اجھے دیکھیں اس میں جو فرس قویسن ہے ایک اپ پاس اے دیا ہوئے ویکٹر جنہی کے 2 5 یہ کوڈنیٹ فارم میں دیا ہوئے پوائنٹ پھر b دیا ہوئے جی منس 1 اور 2 اور c کے جو کوڈنیٹس ہیں وہ 2 اور منس 6 find a b یہ ویکٹر کی بات کر رہا ہے اس طرح یہ دوسرا پارٹ ہے 2 a b وینس c b یہ تھرڈ پارٹ ہے اب دیکھیں گا سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ پوائنٹ ہے کوڈنیٹ فارم ہے اس کو جب ہم position ویکٹر میں بناتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں o a تو جب o a لکھیں گے تو یہ بن جائے گا 2 اور 5 اس کو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں یا جس طرح ہمارے پاس جو 2 5 ہے اس کا ہم i plus j کا concept بھی یہاں پہ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ along یہ آپ کے پاس وہ ہے two dimension space میں ہے تو ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جو o a ہے وہ 2 i plus 5 j ہے اسی طرح جو o b ہوگا وہ کیا بن رہا ہے بیٹا minus 1 i اب minus 1 نہ بھی لکھیں اور plus 1 j اس طرح جو o c ہمارے پاس آ رہا ہے یہ اس کو دیکھتے ہوئے وہ کیا بن رہا کے پاس two i اور minus کا six j اب دیکھیں کہ ہم نے نکالنا ہے a b a b ہم پیشے بھی excise میں کر چکے ہیں کہ second minus first تو o b minus o a اب o b ہمارے پاس کیا رہا ہے جی o b ہمارے پاس ہے minus i plus j ٹھیک ہے اور اس میں سے ہم نے minus کر دینا ہے o a two i plus five j اب کیا کریں گے بیٹا minus one plus j minus two i اور minus کا five جے اب آئی کمپوننٹ میں سے یہ minus one i بلکے آئی میں سے آئی کو simplify کر دیں گے تو کیا بن جائے گا بیٹا پاس minus کا three i اور minus کا four جے ٹھیک ہے جی یہ آپ کے بعد جو ہے اس کا آنسر آ جائے گا حضرت دیکھیں جسنا ہم سیکنڈ پارٹ کریں گے وہ بھی وہیں بات آ رہے گا two and two اب a b تو ہے ویسے حملے بھائی چانس یہ نکال لیا ہے اگر وہ ڈریکٹ یہ سوال دیتا ہے تو پھر ہم پہلے a b ویسے بھی آپ کو find out کرنا پڑے گا تو a b جو ہمارے پاس آ رہا ہے بیٹا میں اسی کو میں apply کر دیتا ہوں minus three i minus four j لیکن جو c b ہوگا اب c بھی ایک ویکٹر جیسے ہے وہ کیا ہو پڑے گا آپ پاس o b minus o c ٹھیک ہے اس کو ابھی ہم ویسے رہنے دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہمارے پاس بن رہا ہے two into minus three i minus four j minus اب دیکھیں گا o b ہمارے پاس کیا آ رہے ہیں وہ ہمارے پاس آ رہا ہے جی minus i اور plus کا j اور پھر minus o c o c جو minus کریں گے تو change ہو جائیں گے minus two i اور plus کا six j بن جائے گا ہاں جب اس کو اگر ہم multiply کرتے ہیں تو minus کا six i minus کا eight j پھر یہاں پہ دیکھیں گا یہ minus i ہے بیٹا ٹھیک ہے اور ادھر minus two i ہے اس کا مطلب ہے that will be minus three i پھر یہ j ہمارے پاس آ رہا ہے ادھر بھی j آ رہا ہے تو plus کا seven j ٹھیک ہے اب i along x ایکسس ہوتا ہے j along y ایکسس اور جیسے اب ہم نے three dimension میں پڑھا ہے کہ k along x ایکسس ہوگا ہاں جی آپ دیکھیں یہاں پہ بیٹا minus six i ہاں جلے اس کو ایک سٹپ اور بھی کرنا پڑے گا ابھی six i minus eight j اب یہاں پہ minus سے جب multiply کر رہے گے minus minus plus three i اور minus کا seven j ہو جائے گا اب آپ دیکھیں minus six i اور plus کا three i that will be minus three i جو سرہ کیا بانتا ہے جی minus eight j اور minus seven j that will be minus fifteen j ٹھیک ہے یہ اس کا آپ کا آنسر آ جائے گا اجھوڑے دیکھیں question number two ہمارے پاس ہے u vector ہے i plus two j minus three یعنی three dimensional میں ہے plus u vector ہے v ہے اور w ہے find the indicated vector اور number دیکھیں یہاں پہ کہہ رہا ہے u plus two v plus w u vector ہو گیا v کو آپ نے two سے multiply کر دینا پہ w تو add کرنا ہے تو i component کو i سے j کو j سے اور k کو k سے آپ simplify کرنا ہے میں third پال یہاں پہ attempt کرنا ہوں یہ پٹا لکھا ہے کہ three v plus two magnitude نکال magnitude of a vector ہم نے last piece discuss کیا تھا اب اس میں دیکھے کہ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے v vector ہے اس کو آپ 3 سے multiply کرنے سب سے پھر plus kia w ہو گیا جب اس multiply کرنے کے بعد یہ 3 سب سے multiply ہو جائے پھر دیکھیں 3i plus 2i that will be 5i is equal to 8i 6j ہے بیٹا یہ minus j ہے تو plus کا 5j کیونکہ بڑی value ہے اس کے پاس یہ آرہے minus 3 کے اور 3 کے یہ پسمی کیا ہو رہا ہے بیٹا یہ cancel out ہمارے پاس ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ کیا کریں جو اب آپ نے کیا کرنا ہے 3 وی پلس و کو آپ نے کیا نکالی ہے magnitude نکالی ٹھیک ہے تو ہم نے پڑا ہو ہے کہ جب ہم ویکٹر کی magnitude نکالتے ہیں فارمولا کیا ہوتا ہے x square plus y square روٹ لیکن یہاں پہ 3 dimensions ہیں تو پھر آپ کے پاس جائے گا x square plus y square plus z square اس کسی بھی ویکٹر کی magnitude ہم نکالیں گے تو اس فارمولا سے نکالیں گے اس میں ایک مسٹیک ہوئی ہے مسٹیک یہ ہے کہ یہاں پہ لکھا ہے 3 v تو v کی جگہ پہ جو value پورٹ ہو گئی ہے وہ u ویکٹر کی value پورٹ ہو گئی تو اس کو دوبارہ سے یہاں سے میں کینسل کر رہا ہوں اس کو دوبارہ جہاں پہ apply کرتے ہیں تو 3 v plus w تو 3 ہو گیا بیٹا اور v ویکٹر جو آپ کے پاس دیا ہو 14 کا سکیر پلس منس سیمن کا سکیر اور پلس نائن کا سکیر تو اگر آپ یہاں پہ منس نام بھی لکھ اندر کیونکہ جب پتا ہے آپ کو سکیر ہوتا ہے تو positive value ہوگی اس کا answer بھی positive میں آئے گا negative value کا answer positive میں آئے گا تو اگر آپ یہ نہیں لکھیں گے تو پرابلم نہیں ہوگا اب ہم 14 کا سکیر کر رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس آرہا ہے اس کے سکیر لے لی 14 سکیر 196 ہو گیا 7 کا 49 آگیا 9 کا سکیر سب ہم نے ایڈ کیا ہے تو اس کا سکیر روٹ آگیا ہے 326 سکیر روٹ ہے یہ یہ پروفیٹ سکیر نہیں ہے اس کا ہم یہاں تک چھوڑ لیں